فواد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارتی فلم اسٹار نے بنائے ٹویٹر اکاؤنٹ کس بولیوڈ ادھاکارہ نے بنا کر دیا تھا فواد کی دلچسپ باتیں پاکستان کے معروف ہیرو فواد خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بولیوڈ کی چند چل ادھاکارہ اور انسٹیگرام اکاؤنٹ بھی ایک بھارتی ادھاکار نے بنا کر دیا تھا فواد خان احمد علی بٹ کے پاڈکیسٹ میں شریک ہوئے جہاں ادھاکار نے اپنے کریئر سے متعلق کئی موضوعات پر گفتگو کی بھارتی فلم انڈسٹری بولیوڈ میں کام کرنے سے متعلق تجربے پر میزبان نے فواد سے سوال کیا کہ کیا پاکستانی ادھاکار بھارتی ادھاکاروں کے لیے خطرہ تھے اس پر فواد خان نے کہا کہ یہ ایک مشکل سوال ہے کیونکہ مجھے بھارت میں بہت پیار ملا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ہر جگہ ہوتی ہے لیکن آپ اپنے ملک کی انڈسٹری میں اس کا بہتر طریقہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں فواد نے کہا کہ پاکستانی ادھاکاروں کی شہرت کو بھارتی ادھاکار خطرہ سمجھتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے میں خود تھوڑا سا مختلف نظریہ رکھتا ہوں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جو دیکھتا ہے وہی بکتا ہے بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کم دیکھتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے تو اس لیے میں اپنی پی آر ٹیم کو کہتا ہوں کہ وہ میرا نام ہر جگہ سامنے نہ لائیں انہوں نے کہا کہ میری پی آر ٹیم کو میری اس سوچ پر اعتراض تھا اور وہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آج کل دنیا کس طرح چلتی ہے تو میرا ان لوگوں کو ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا پاکستانی ہیرو نے کہا کہ بھارت میں موجودگی کے دوران میں نے اپنی پی آر ٹیم پر زور دیا تھا کہ وہ میرا نام جہاں بھی ہے وہاں سے ہٹا دیں میری لوگیشن میپ پر بھی نہ ڈالیں کیونکہ میں ہرگز اس پر اتفاق نہیں رکھتا کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو ہی فینز آپ کو پی آر کریں گے اور توجہ دیں گے دورانی شو سونم کپور کے ساتھ بولیوڈ کی مشہور فلم خوبصورت میں کام سے متعلق بات کرتے ہوئے فواد خان نے کہا کہ میں نے فلم خوبصورت کے لیے آڈیشن دیا تھا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا میں صرف اعتماد کے لیے بھارت کیا تھا جس کے بعد مجھے فلم خوبصورت کی کاسٹ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا میرے پاس اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تمام مصبت چیزیں ہیں ایک اور بولیوڈ فلم کپور اینڈ سنز میں کام کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فواد خان نے کہا کہ کپور اینڈ سنز بھی میرے دل کے بہت قریب پروجیکٹ تھا جس کی وجہ ٹیم بہت اچھی تھی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فواد نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنا کوئی سوشل میڈیا اکاؤن خود نہیں بنایا فلم خوبصورت کی شوٹنگ کے دوران سونم کپور نے میرا ٹوئٹر اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس کے بعد فلم کپور اینڈ سنز کی شوٹنگ کے دوران صدھارت ملہوترا نے میرا انسٹیگرام اکاؤنٹ بنایا تھا